بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خوش ہوں گے کریہ سے ہوں گے ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس چینل میں آپ سب کو ویلکم خوش آمدید جی آیا جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہمارا یہ چینل آپ کو قیمتی مفید مشورے اور مفید نسخے بتاتے ہیں ہمیں اس میں تو آپ سے درخواست بھی کی جاتی ہے ہر وقت ہر ویڈیو میں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگئے تو اس کو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کو بھی ہمارے چینل کی لنک بھیجیں تاکہ وہ بھی مستفید ہو سکیں ہمارے جتنے بھی نسخے ہوں گے جتنے بھی مشورے ہوں گے جتنے بھی برزش ہم بتائیں گے جو ٹیپس بتائیں گے انشاءاللہ وہ صحت کے این مطابق ہوں گے وزان صحت کے حصولوں کے مطابق ان میں کسی قسم کا کوئی ضرر نہیں ہوگا کیونکہ یہ وہ نسخے ہیں جو ہم نے خود بھی استعمال کروائے ہیں کی ہیں ان کا کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں یہ ساری دیسی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں آپ نے کسی قسم کی کوئی پریشانی بھی نہیں استعمال کرنے میں لیکن ان نسخوں کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی لازمی ہوتی ہے ایک مندد دوائی استعمال کرے ساتھ احتیاط نہ کرے تو اس کو کبھی بھی اس کا حقیقی فیدہ نہیں ہوگا دوسری اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ جس طرح ہم انگریزی میڈیسن استعمال کرتے ہیں اہلو پیتر کے دویات وہ فوراں ہمیں فیدہ دیتی ہیں ہم خوش ہو جاتے ہیں لیکن ان کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے یہ جتنے بھی نسخیں ہوتے ہیں دیسی چیزیں ہوتی ہیں ان کا نقصان ایک تو کم ہوتا ہے نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اگر مقدار ہے اس کی مناسبت ہو دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اس کا استعمال جو ہے کرنے سے کچھ عرصے بعد جا کرنا اس کے اثرات نکلتے ہیں فوراں نہیں نکلتے ہیں اس لین کا نقصان کام ہوتا ہے یہ دیر پاس سر ہوتا ہے پھر اس کام چلیں اب ہم بات کرتے ہیں آج کے نسخے کی آج کا نسخہ بغوتی اہم ہے جو ہمارے خون کی صفائی ہمارے میدے جگر آنٹوں کی صفائی اور ہمارے جلد کو بارونک ترو تازہ اور خوشگوار رکھنے میں بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے آپ اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کی جلد کی رنگت نکھرائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بوک بھی صحیح طریقے سے لگے گی آپ کو پھوڑے پھن سے بھی نہیں نکلیں گی جس سے آپ گرمی کا موسم آنے والا ہے تو اس کے لئے ایک مفید نسخہ ہے یہ کوئی نقصان نہیں ہے ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں جو چیزیں ہم بتائیں گے انشاءاللہ میں سے کوئی چیز بھی ایسے نہیں ہوگی جو آپ نے پہلے نہ دیکھی ہو یا پہلے اس کے بارے میں سننا نہ ہو تو چلیں اب ہم اپنے نسخے کی طرف چلتے ہیں اس میں ہم نے استعمال کرنی ہے جی چار چیزیں آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس چیز کی یہ لکڑی نماز چیزیں آپ کو جو نظر آ رہی ہیں جی ہاں آپ سب جانتے ہیں یہ ہے جی دارچینی کی لکڑی یہ دارچینی گرمی سالمے میں استعمال ہوتی ہے گرمی میاں میں استعمال ہوتی ہے اس کو لے نہ ہے آپ نے اس کے بعد دوسری چیز ہے جی ہمارے پاس زیرہ زیرہ سفید بھی ہوتا ہے زیرہ سیہا بھی ہوتا ہے اب اس کا فیدہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اگلی ہے جی ہمارے پاس سبزی لچپ چھوٹی علاچہ بھی اس کو کہتے ہیں سبزی لچپ کے لئے علاچہ خوردنی بھی کہتے ہیں اس کا بھی بہت استعمال ہوتا ہے اگلی چیز ہے جی ہر کے واقعے پہ سانف ہو سے اس کا استعمال بھی بہت کیا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں دارچینی سے شروع کرتے ہیں بہت دی مفید چیزیں دارچینی کا استعمال ہماری جلد کے ساتھ ساتھ ہمارے دماغ کو بہت فائدہ دیتا ہے ہمارا دماغ جو ہے اس کے اندر ایک خاص سنٹر ہوتا ہے جس طرح ہم موبائل میں میمری کارڈ ڈالتے ہیں تو اس خاص سنٹر میں میموری سرور ہوتی ہے تو اس کے لئے بڑی مفید ہوتی ہے خون کو بھی ساف کرتی ہے گلے کو بھی ساف کرتی ہے پھیپنوں کو بھی طاقت دیتی ہے اور ہمارے جو سانس ہوتے اس کو مددر کرتی ہے سانس کے اندر ایک خاص قسم کی خوشبو پیدا کرتی ہے اب دوسری چیز ہے زیرہ زیرہ سفید ہو جائے سیاہ یہ بہتی قیمتی ہوتا ہے یہ زیرہ سیاہ ہے اب اس کے اندر ہوتے ہیں ایرن خاص قسم کی ایرن ہوتی ہیں اب ایرن جو ہے آپ سب کو پتہ ہے ہمارے خون کے ریڈ بلٹ سیلز آر بی سیز جن کو کہتے ہیں جو ہمارے جسم میں فیپنوں سے اکسیجن لے کر پورے جسم کی طرف لے کر جاتے ہیں ان کے لئے ایرن بہتی مفید ہوتی ہے ایرن ہوگی تو اکسیجن صحیح طریقے سے ہمارے پورے جسم میں جائے گی ایرن نہ ہو تو ہمارا ریڈ بلٹ سیل جو ہوتے ہیں وہ کھوکلے ہو جاتے ہیں اور اکسیجن کو لے کر نہیں جا سکتے ہیں تو یہ ریڈ بلٹ سیل بنانے کے لئے ایرن بہت ضروری ہے اس کے علاوے اس کے اندر کیلشم بھی ہوتی ہے وہ بھی بہت ہی مفید چیز ہوتی ہے اب دوسری چیز ہے چھوٹی علاچی کارڈمم میں اس کو کہتے ہیں اس کا ٹنکچر بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ حازمہ کو بہت ہی تیز کرتی ہے اس کے علاوے جدید تحقیق میں ثابت کی گئی ہے یہ بات اس کے ہم ویڈیو ایک بنائیں گے انکریب انشاءاللہ آپ کو اس میں بتائیں گے کہ چھوٹی علاچی اور جو ہمارے پاس ہوتی ہے میتھی دانا اس کے استعمال سے جلد کو کیسے مضبوط بنایا جاتا ہے جلد کی جھوریاں کیسے ختم کیاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو میں ملے گا تو یہ چھوٹی علاچی جلد کو بیتر زیادہ کرتی ہے روح کو موتر کرتی ہے موں میں کشبو پیدا کرتی ہے گیس کو خارج کرتی ہے حازمہ کو تیز کرتی ہے پیٹ کے اندر جتنی بھی ریواج اس کو کہتے ہیں عام طور پر ہوایاں ہوتی ہیں ان کو خارج کرتی ہیں جسم سے اور اگلی چیز سونف ہے سونف بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں یہ جلد کو بہتر کرتے ہیں سفید رنگ بناتے ہیں جلد کا اور مرجگر کو مضبوط کرتے ہیں فاسد مادہ جتنے بھی ہیں جلد سم کے وہ خارج کرتے ہیں اب ان چار چیزوں کا نسخہ کیسے بنائے گئے ہیں ان چار چیزوں کو مناسب مقدان میں لینا ہے ایسے ہیں فارج کی اتنی آپ نے لیے دار جنی اب اس کے اندر دو علاجی ڈالیں گے اور اتنی ہی آدھی چمچ کے برابر ہم نے زیرہ ڈالنا ہے اور آدھی چمچ کے برابر ڈالنا ہے سونف اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے ان چیزوں کو رات کو پانی کے اندر ڈال کے ہلکا گرم کر لینا ہے ہلکا گرم کرنے کے بعد جب آپ دیکھیں کہ اس کا رنگ جو ہے وہ پانی کے اندر چاڑی گیا ہے اس کے بعد ان چیزوں کو ڈھاپ کر رہا کر دیں ساری رات ساری رات ڈھکے رہیں صبح اٹھیں اب اس کے بھی دو طریقے ہیں آگے جو آپ کو بہتر لگے وہ بہترین ہیں اب اصل طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو چھان کر وہ جو پانی ہوگا وہ پی لیں اب یہ روزانہ استعمال کریں تو اور بھی ٹھیک ہے نہیں تو گرمیوں کے موسم میں ہفتے میں دو دن لازم استعمال کریں سردیوں کے موسم میں ہفتے میں تین دن استعمال کریں آپ انشاءاللہ ایک مہینہ استعمال کریں گی آپ کی جلد خود ہی بتائے گا کہ واقعی میں نے کوئی چیز استعمال کی ہے لیکن گرمیوں میں اس کی تھوڑی سے احتیاط ہوتی ہے کہ گرمیوں میں آپ اس کو تھوڑا مقدائی میں استعمال کریں زیادہ گرمی تیز گرمی شدید گرمیوں تو ہفتے میں ایک دفعہ یعنی مہینے میں زیادہ زیادہ گرمیوں میں اس کو چار دفعہ استعمال کریں اور سردیاں جب ہوں تو آپ ان کو گرم حالت میں تھوڑا سے استعمال کرنا ہے یعنی پانی رات کو بھیگو کے رکھیں گی رہا تو صبح اس کو ہلکا گرم کر کے پھر پینا ہے سردیوں میں گرم کر کے پیئیں گرمیوں میں اس کو ایسے ہی جیسے پڑا ہوتا ہے صبح اٹھا کر اس کو چھان کر پی لیں نہار مو پی لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کھانے کے آدھے گھنٹے بعد استعمال کریں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے دونوں حالتوں میں یہ افید ہوتا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھ لگی ہوگی آپ اس کو استعمال کریں گے پھر ہمیں کمنٹ میں بتانا مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے انشاءاللہ آپ کو بہت مفید ٹکس ملیں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ